مرحبا بیوز آپ دیکھ رہے ہیں میرے افیشل حجور چینل میں ہوں یشبیل جمال لازل آج کے دن کی جیسا کہ آپ جانتے ہیں بڑی امپورٹنٹ خبر آئی گئی ہے توشا خانہ ٹو میں عمران خان صاحب کی زمانت مجھول کر لی گئی ہے اس کے حوالے سے اور زائر ہے وہ جیسے ہی ہوئی تو ایک سرائیوں کا سلسلہ کا آغاز ہو گیا کہ کیا عمران خان پر رہائی ہونے والی ہے کیا رہائی ممکناب میں سے ہو سکتی ہے لیکن کچھ مقدمات بتایا جا رہا ہے کہ ایسے ہیں جس کے اندر اوریڈی گرفتاری ڈلی ہوئی ہے اور ابھی زمانتیں کروانا باقی ہیں تو شاید سردست اس کیس کی وجہ سے تو فوری زمانت نہیں ہو سکے گی لیکن پھر بھی ایک بڑا رییف ہے پاکستان تیری کے انصاف کے لیے کیونکہ کچھ کیسز ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ انتہائی بیہودہ کیسز ہیں اور توشا خانہ ٹو ان میں سے ایک ہے کیونکہ اس ملک میں کسی بھی گیون ٹائم کے اوپر کوئی بھی ایسا حکمران شاید نہیں گزرا کہ جس نے توشا خانہ سے کوئی نے کوئی فائدہ نہ اٹھایا ہو یا وہ کچھ کروڑوں تک کی چیزیں جو ہیں وہ توشا خانہ سے اپنے گھروں کو ڈال لے کر گئے ہیں ان سکتے گھروں میں کچھ نہ کچھ موجود ہے اس کا ایک پروسس بھی ہے ڈیو پروسس بھی ہے اور اکثر وہ فالو ہو کر بھی چیزیں جو ہیں گئی بھی ہیں بھی چیزیں گئی بھی ہیں جو مورل ایشو ہے مورل سٹانڈنگ کا کسی چیز کی وہ مہگری کرتے ہوں کہ وہ بالکل اگزیسٹ کرتا ہے کیونکہ گلانے صاحب ہوں زرداری ہوں نواز شریف صاحب ہوں کوئی بھی جو مازی کی ریڈر صاحب ان کا نام لینے تو امران خان صاحب ان سب میں سے کسی کو بھی نہیں پرکتے تھے کہ توشا خانہ میں سے کس طریقے سے ان لوگوں نے چوریاں کی ہیں اور ڈاکے ڈالے ہیں لیکن پھر جب اپنی بار یہ آئی تو خود بھی وہی کیا تو ہاں اخلاقی طور کے اوپر تو بلکل ایک سوال بنتا ہے امران خان کے اوپر لیکن جو قانونی بات ہے وہ جسے میں نے کہا کہ سرے سے کوئی کیس تھا ہی نہیں بے تکی بات ہے بےہودہ کے سب کا کیس تھا زمانت بھی ہونی تھی اور نکلے گا بھی کچھ نہیں ٹوائلز اب چلے گا اس میں سے لیکن آج اتامباد ہائی کوٹ نے زمانت دے دی توشا خانہ ٹوک کے اندر امران خان صاحب کو اور جب ہاں پر مزاقباد بھی ہوئی تو جو وکیل تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ زمانت نہیں دی جانے چاہیے کیونکہ پھر تعاون نہیں کریں گے ٹوائل کے اندر بشرا بی بھی کو زمانت ملی ہے اور اس کے بعد سے وہ اب ڈیلینگ ٹاکٹکس ڈیوز کرتی ہیں اور وہ کوپریٹ نہیں کر رہی ہیں جس کے بعد جسیس نیا گل حسین اور انگزیر نے یہ کہا کہ اگر ڈیلینگ ٹاوائل کے اندر ملزمان تاؤن نہیں کریں گے زمانت تو مل سکتی ہے لیکن اگر تاؤن نہیں کیا جائے گا تو پھر ہم اس صورت میں زمانت کو منصوب بھی کر سکتے ہیں کینسل کر سکتے ہیں تو اس لیے ٹرائل کے اندر جو ملزمان ہیں ان کو پتھ پیش ہونا ہوگا اب یہ تو سٹوری تھی جو آج کے دن کی تھی اب جو براڈر پسپیکٹر ہے تھوڑا سا اگر اس کو دیکھ لیں اور علی امیل گنڈا پور صاحب جو چیف منسٹر اے کے پی کے سردکفن باندھ کے نکلے ہوئے ہیں آج کل اور جو ان کی دو ملکاتیں ہوئی ہیں یا کے بعد ڈیلینگرین مران خان صاحب کے ساتھ کل بھی ہوئی اور آج بھی ہوئی اڈیالا چیل کے کونفرنس روم میں ہوئی باریسٹر گوھر کی موجودگی میں ہوئی بڑی طریقی ملکات ہوئی بہت ساری کیاس رہی ہیں اس بات کو لے کر جو ہے وہ چل رہی ہیں اور میرا خیالہ کے کنیکشنز ہیں بھی وہ ڈوٹ جو ہے اگر آپ جوڑے تو آپ کو کنیکشن جو ہے وہ مل بھی جائے گا کہ ایک چھوٹے سے سیل میں قید ہونے سے لے کر بجلی پانی کی آکسس کو بند کرنے سے لے کر اگر بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ زمانتیں ہو رہی ہیں اور ملکاتیں بھی اتنی اس کے ساتھ جو ہے وہ کرنے دی جا رہی ہیں فل اس کے ساتھ پروٹوکول کے ساتھ تو شاید کوئی پیغام رسانی ہے جو ہو رہی ہے شاید کچھ معاملات ہیں جو ہل رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ جو بات تھی عمران خان صاحب کی کہ میں اختیار والوں سے بات کروں گا شاید کوئی اس طرح کا معاملہ چل پڑا ہے کیونکہ جو یہ موف تھی نا فائنل کول والی اور یہ جو موف تھی دو اور ڈائی والی پاکستان تیر کی انصاف کی طرف سے کہ چومیس ن نویمبر کو ڈو اور ڈائی ہوگا پاکستان کے اندر اور اب ہم یہاں سے جائیں گے نہیں جب تک عمران خان کی رہائی نہیں ہو جاتی مجھے لگتا ہے کہ یہ بات کہیں نہ کہیں سمجھ آگئی اور عمران خان صاحب کو یہ بات پہلے ہی سمجھ آگئی تھی جس کی وجہ سے اس طرح کی کال دی گئی ہے کہ پاور جو ہے پاور سے بات کرتی ہے اور جب یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ جو پبلک پاور ہے اس کو اب فائنل جو ایک وہ ہے لیمیٹ ہے اس تک ایک سائز کرنے کی کال آگئی ہے تو جو دوسری پ بات کر کے جو ہے وہ معاملے کو سلجھانے کی کوشش کر کے دیکھا جا سکتا ہے اور شاید کہیں پر پہ 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 پیغام رسانی کا سلسلہ اس کا آغاز ہوا ہے اس لیول کے اوپر ہوا ہے ایف یو آسک می تو آئیس لیول سے ہو رہا ہے اور جو بیچ میں اس وقت مسنجر ہے وہ علی امین گھنڈا پور صاحب ہے ایک افیشل چانل بھی ہے ان کا جو کے ظاہر ہے وہ کنیکٹڈ ہے وہاں پر اور اگر وہاں پہ پیچھے ہو رہے ہیں اور پیغامات آگے پیچھے ہو رہے ہیں کیونکہ آج اس کیس کے بعد بھی فیصل چودری جو وکیل تھے انہوں نے بھی یہ کہا کہ امران خان صاحب نے کہا کہ اگر مضاقرات کا کوئی معاملہ بن سکتا ہے تو شاید ہم اتجاج کی کال کو کانسل کرتے ہیں تو میں نے کبھی کہا تھا کہ یہ گھنڈا پور جو ملاقات کے لیے جاتے ہیں بار بار تو کبھی کبھار چیزوں کو کانسل کروا کے بھی آ جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ چوبیس نومیمبر کو کال کانسل ہو جائے لیکن اس میں جو رہائی والی بات ہے وہ اتنا زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ زور پکڑ رہی ہے کہ جو لتیف پوسا نے پیدکشن کیا کہ نومیمبر میں امران خان باہر آ سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اس طرح کی سیچویشن بھی ہم دیکھیں کہ ڈیویلپ ہو جائ بن جائے اور اس صورت میں پاکسان تیری کے انصاف کے لیے کہ ہم چوبیس نومیمبر کی کال کا دن واپس نہیں لیں گے اور پھر ہم احتجاج کے بجائے اس کو یومی تشکور کی طور پر منائیں گے تو یعنی کہ ایدر وے پاکسان تیری کے انصاف گیرڈ اپ لگ رہی ہے کسی بھی قسم کی سٹریٹ موبولیزیشن کے لیے اس سے پہلے بیچ میں جو بھی تین چار دن ہیں اس میں کیا کچھ ہو سکتا ہے دوزار سم ریل بیگن اپورٹن پویسٹن کیونکہ گنڈا پور ساتھ کے ملاقات ہوتی ہے اس میں بارسٹر گوھر بھی ہوتے ہیں ملاقات کے بعد وہ بہت خاموشی کے ساتھ میڈیا سے بات کے بغیر چل جاتے ہیں اور فیلال بتایا نہیں جا رہا کہ وہاں پر کس ایشو پر بات ہو رہی ہے امران خان کا کیا فیوچر لائے امرزلی کوئی پیغام ہے کہ نہیں ہے کیونکہ اس طرح کی کوئی میڈیا ڈ اور ہم نے ابھی تک دیکھا ہے کہ نہیں کی جا رہی ہے تو کچھ چیزیں ہیں جن کو شاید ترہا سا انڈرکور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو پھر بات میں جز کہہ رہی ہوں کہ وہ پھر ذہن میں یہی گمان آتا ہے کہ شاید کوئی پیغام رسانی ایسی ہو رہی ہے جو کچھ دنوں میں کھل کر سامنے آنے کا امکان ہے اب جب بات کرتے ہیں کہ ایک تو پاورٹوکٹوپاورٹوکٹوپاورٹوکٹوپاوروالی بات جو میں نے آپ سے کہی ہے کہ امران خان صاحب نے جو ان کے پاس پا موانی طور پر گرا ہے کہ ایک چاہ صاحب کی ہے تو ایسی ہو رہا این کروں پاورٹووپا並 کچھ ایک سور بہلاری چیزیں ہیں اور کوئی کی پاسیا ہے تو عدم کی کوشش کی رہی ہے تو ہم کہنے کے پاس ب amarکی کاؤر مجھTوپ رسانی ہو رہے ہیں یہ کام کر پاس رہے ہو بے ہیں تو ایسی آنے کا پاورٹوکٹوپا کہوں کرتے بات کرنے کی کوئی ایکٹرنی جو اپنے کانسی کی ق didہ chce وبora راضی طرح کرنے کے سوالے کی ایسی رہا ہم tel影 зв کچھ ایک دن کے اندر جو اس ہاؤکڈار ساپکے اوپر نیچے ڈیفرن ڈیپلمات کے ساتھ مذاکرات اور باتچیت ہوئی ہے ضرائع کے مطابق یہ کنسرنز ریز کیے گئے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس وائلیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے اور ہم اس کو منٹر کر رہے ہیں اور 24 نومیمبر کو جس طرح اس میں نے کہا کہ پھر وہ ڈو اور ڈائی والی بات پر بات آجاتی ہے کہ فائنل کال ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو جب یہ خچا ہوا کہ شاید یہ بہت اگریسیبی آئیں گے اور حکومت روکنے کی کوشش کرے گی تو کلاش ہو سکتا ہے کسی بھی قسم کے کلاش کی صورت میں جو ویجوالز انٹرنیشنلی جائیں گے وہ شاید اچھے نہیں ہوں گے اور وہ انٹرنیشنل جانے والے جو ویجوالز ہیں وہ کیونکہ آلریڈی شاید دیہان آنے میں وقت لگتا ہے انٹرنیشنلی کمیونٹی کا انہوں نے وہ نظریں اس طرف موڑ دی ہیں پاکستان کی طرف چاہے شاید امیڈیٹلی ان چیزوں سے کوئی فرق نہ پڑے لیکن جو فیوچر میں جو کچھ ہوگا شاید اب اس کو منٹر کیا جا رہا ہوں گا یا کیا جا سکتا ہے تو یہ بھی ایک فیر ہے جس کی وجہ سے ملاکاتیں بھی ہوئی ہیں اور ذرا ہی بتاتے ہیں کہ ملاکاتوں میں بھی یہ ہی انڈکیشن دی گئی ہے کہ ہم مونٹر کر رہے ہیں تو وہ جو ایک خطرہ اور خوف ہے اس کی وجہ سے بھی جو باتشیت کا سلسلہ ہے اس کو اس لیول سے یا اس حلکے سے ایکٹیویٹ کیا گیا ہے جس سے خان صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ بات کریں گے کیونکہ وہ بڑے کلیر تھے اس بارے میں اور کلیرٹی کے ساتھ بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ موسم کا حال پوچھنے کے لیے تو باتنی ہی کریں گے کیونکہ حکومت سے کیونکہ حکومت کی اس سے زیادہ کوئی کپا سکی نہیں ہے تو تینس جو ہیں وہ دیار رہے ہیں وہ دیار سیت این موشن اور لنگ یہ ہی رہا ہے کہ معاملات میں پیشرفت بھی ہے معاملات میں پاکستان تیری کنصاف کے لیے بہتری آنے کا امکان بھی ہے دسمبر بھی آ رہا ہے نئے الیکشن کو لے کر بھی چینل گوئیاں ہم دیکھ رہے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جو روئیہ اختیار کیا ہے وہ ڈاٹری اگر آپ کنیکٹ کریں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ تھوڑا تھوڑا اپنا جو ہلکا ہے اس کو اور اپنے جو لوگ ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا وہ کر رہی ہے کہ ہم بول پڑے تھے اس حکومت کے خلاف اور اگر آپ پیپلز پارٹی کے گورنر ہیں پجاب کے ان کی سٹیٹمنٹس دیکھیں نگیم افزلچان کی سٹیٹمنٹس دیکھیں خود ملاور بھٹو کی سٹیٹمنٹس دیکھیں پھر ایک ہائے پاورڈ ڈیلی کمیٹی بنانے کی ضرورت پڑھ گئی نو لوگوں کے جا کے حکومت سے اپنی گریونسز کو شیئر کریں تو اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ اسکلیٹ ہو گیا ہے پیپلز پارٹی اور نونلک کے درمیان تو یہ پیڈکشن بھی پی ٹی آئی کی طرف سے آتی رہی ہے کہ ڈیسمبر میں الیکشن ہو سکتا ہے ملک کے اندر تو کیا چیزیں اس طرف جا رہی ہیں یہ بھی ایک سوال ہے لیکن آنے والے ایک دن کے اندر یہ کلارٹی ضرور آ جائے گی کہ جو گھنڈا پورا ان جمران خان کے بلکاتے ہیں ان کا مدہ کیا ہے کس ڈائلیکشن میں جا رہی ہیں will something come out of it کہ ایسے مذاکرات ہو گئے ہیں جو کہ نتیجہ خیز ہے کیونکہ ابھی تک یہ لگ رہا ہے کہ شاید نتیجہ خیز مذاکرات ہو گئے اور چوبیس نویمبر کو شاید رہائی کے لیے اتجاج نہ کرنا پڑے پاکستان تلیق انصاف کو اور شاید پاکستان تلیق انصاف کے کارپوران کو جلد ہی کوئی اچھی خبر بھی ملے کیونکہ ایسا لگ رہا ہے بیشک اتاد آرد صاحب کہتے رہے کہ بلکل کوئی امکان نہیں ہے عمران خان کی رہائی کا لگ یہی رہا ہے کہ امکان بھی ہے اور شاید ایسا بہت جلد وہ بھی جائے گا آج کے اس ویلوگ سے بس گئے کچھ ہمارا ویلوگ ہمارا کانٹنٹ آپ کو اچھا رہے ہیں تو پلیز ہمارے چانل کو لائک کریں چانل کو سبسکرائب کریں کانٹنٹ کو شیئر کریں آپ کو بہت شکریہ